اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پورے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہے ہیں آج برلویوں کی لنکا جلا کر دوں گا انشاءاللہ تو ان خبر پرس مشرکوں کے نزدیک وحاوی کون ہے؟ وہاوی ہر وہ شخص ہے جو برلوی نہیں ہے جو خبر پجا نہیں ہے جو مشرک نہیں ہے جو احمد رضا خان کو خدا نے مانتا معبود نے مانتا وہ وہاوی ہے ان کے پاس نیازی میں آپ تشریف لائے تو عرض کا پیغام یہی ہے کہ آپ یہ ذہن لے کر کے جائے کہ ہمیں وہاویوں سے دور رہنا ہے دیوبندیوں سے دور رہنا ہے قادیانیوں سے دور رہنا ہے اور دعوت اسلامی کہلانے والی تنظیم سے بھی دور رہنا ہے وہاوی دیوبندی سے دور رہنا ہے میں سمجھتا ہوں لیکن خادیانی تو کافر ہے اور تو اور دعوت اسلامی یہ تو انہی کا بچہ ہے ہنفی خادری ہے یہ تو گوسپاک کا کتہ ہے علیہ ستھاری جو ہے وہ تو نظر نیاز والا ہے خبر پجا رہی ہے اس سے کیوں دور؟ چلو خرین کا اپس کا اپنا معاملہ ہے اس کا ساتھ دینے والوں سے بھی دور رہنا ہے تطہیریت کی حمایت کرنے والوں سے بھی دور رہنا ہے اور سفید پگلی والے اس ڈی آئی سننی دعوت اسلامی والوں سے بھی دور رہنا یعنی جو ابھی فتنہ ایسا ہے جو مسلکِ آلہ حضرت کے خلاف ہو تعلیماتِ آلہ حضرت کے خلاف ہو جو ابھی سلحکلیت پھیلائے ایسوں سے ہمیں دور رہنا ہے تو سنا آپ نے یہ کیا کہتا ہے جو بھی شخص جو بھی گرو جو بھی فرقہ اگر وہ خادری رہو چشتی رہو کوئی بھی رہو احمد رضا خان کو نہیں مانتا ہے آلہ حضرت کو نہیں مانتا ہے اس کے تعلیمات کو نہیں مانتا ہے تو اس سے دور ہو جاؤ اگر ایمان بچانا ہے تو اس پر عمل کرنا ہوگا یہ ڈیڈ باری پجاری بول رہا ہے ایمان بچانے کا عائد لوگ کو تو سب سے دور رہو ورنہ ایمان سے ہاتھ دو بیٹھتے اس کی جگہ یہ صحیح ہے کیونکہ اس کا جو خدا معابود ہے احمد رضا خان ہے ارے میں سب سے پیش کرتا ہوں خالی بات نہیں کرتا میں کہتے ہیں تو کیا سمجھے گا آلہ حضرت کو تو بھائی میں سمجھنا بھی نہیں چاہتا اب چاہنے والوں کا ذکر آہی گیا ہے تو ایک کتاب سے اور آپ کا تعریف کراتا چلوں کتاب کا نام ہے نغمت الرح اس کے دو تین شیر بطور نمونہ پیش کر رہا ہوں صفحہ نمبر چار سے ایک شیر یہ دعا ہے یہ دعا ہے یہ دعا تیرا اور سب کا خدا احمد رضا واہ شرک ہو تو ایسا صفحہ نمبر دس سے ایک شیر جب زبانے سوک جائیں پیاس سے جام کوسر کا پلا احمد رضا مجھے تو بتایا گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جام کوسر پلائیں گے شاید مغالطہ ہو گیا ہو صفحہ نمبر بارہ سے ایک شیر نکیرین آکے مرقد میں جو پوچھیں گے تو کس کا ہے عدب سے سر جھکا کر لوں گا نام احمد رضا خان کا قبر میں اس طرح کا بھی سوال پوچھا جائے گا یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا والسلام تو آپ نے سنا ان برلویوں کا خدا احمد رضا ہے نوز بللہ اور یہ بتانے والا وہابی دیوبندی سلفی اہل عزیز تبلیغی نہیں ہوتا میرے بھائی یہ بندہ ہے نقشبندی ہے یہ نقشبندی بندہ ہے جو احمد رضا خان کو ایکسپوز کر رہا ہے کتابیں بتا بتا کر چلیے آگے دیکھتے ہیں کیا بولتا ہے احمد اللہ یہی وجہ ہے اللہ حضرت نے وسائل کے وقت وسائل ظاہری سے پہلے یہ نہیں فرمایا کہ میرا دین میرا مذہب میرے خلیفہ سے پوچھ لینا میرا دین میرا مذہب میرے شاگر سے پوچھ لینا اللہ حضرت نے نہیں کہا کہ میرا دین میرا مذہب میرے شاگر سے میرے مریض سے پوچھ لینا لیکن کس سے پوچھنا کہا ہے یہ بہت پینٹ کی بات ہے اس پہ غور کرنے کی ہے میرا دین میرا مذہب میرے مرید سے پوچھ لینا میرا دید میرا مذہب میری اولاد سے پوچھ لینا میرا دید میرا مذہب میرے مخلے والوں سے پوچھ لینا نہیں یہ نہیں فرمایا اس لیے کہ خلیفہ آج ہیں کل نہیں ہوں گے مرید آج ہیں کل نہیں ہوں گے شاگرد آج ہیں کل نہیں ہوں گے ایک ایک بات کو غور کرو غور سے سنو اللہ حضرت نے جو وسائع لکھا ہے اس کے بارے میں بتا رہا ہے ملہ کہ شاگرد آج ہے کل نہیں رہیں گے مرید آج ہے کل نہیں رہیں گے لیکن کیا رہے گا دیکھی آگے مگر جو کتابیں لکھتی ہیں وہ محفوظ رہیں گی کتابیں لکھی ہیں اللہ حضرت کی وہ محفوظ رہیں گی الحمدللہ یہ میرے رب کا کرم ہے فضل ہے کہ ظالموں کے ہاتھ سے ان کے عقیدے اللہ نے لکھا دیا ہے تاکہ دنیا دیکھے اور پڑھے اس کرنکوں پر جو کتاب چل رہی ہے احمد رضا خان کے ملفوظات اس کے بارے میں بعد میں بات کرتے ہیں آگے سنیے کیا کہتا ہے اس لئے فرمایا میرا دین اور میرا مذہب کیا ہے وہ میری کتابوں میں دیکھ لینا فتاوہ رضویہ میں دیکھ لینا الدولت المقیہ میں دیکھ لینا حسام الحرمین میں دیکھ لینا تو آپ نے سنا ہے کہ احمد رضا خان کا جو دین ہے اس کو تامیر رکھنا ہر فرض سے اہم فرض ہے نوزب اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حجت الویدہ کے ٹیم پہ کہ اللہ کا کلام قرآن اور میرا طریقہ اس کو مضبوطی سے تھام لینا اپنی داتوں سے پکڑ لینا ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے اور یہ رضا خان اپنی کتابیں لے کر آیا ہے کہتا ہے کہ میرا دین تھام لو میرا مذہب پکڑ لو میرے دھرم کو اپنا لو اور اس پہ جمع رہو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے ایک طرف رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا کلام قرآن اور حدیث کو پکڑ لو مضبوطی سے ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے اے ایمان والو تم فیصلہ کرو تم کس کو تھامو گے کس کو پکڑو گے اللہ کے کلام قرآن کو رسول اللہ کے حدیث کو یا احمد علیہ خان کے فتووں کو فیصلہ تمہارا اپنا ہے آلہ حضرت کی کتابیں آپ جب پڑھیں گے تو مسئلہ کے آلہ حضرت بتا چلے گا اے ایمان والو فیصلہ تم خود کرو تم کو مسئلہ کے آلہ حضرت چاہیے یا دینِ مصطفیٰ چاہیے اللہ کا کلام قرآن چاہیے رسول اللہ کی حدیث چاہیے یا احمد علیہ خان کے فتوے چاہیے جس میں یہ لکھا ہے کہ وہ کافر یہ کافر یہ حرامی وہ حرامی وہ فلا یہ فلا یہ گالی وہ گلوچ زنا کے سیکس کے ناجائز جس سے گستاخیاں تم کو یہ چاہیے یا پھر اللہ کا کلام چاہیے رسول اللہ کا فرمان چاہیے فیصلہ تم کرو آلہ حضرت کی کتاب اٹھاؤ آلہ حضرت نے فرمایا اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے وغیرہ تمام معاملات میں وہابیوں کو دیوبندیوں کو رابزیوں کو قادیانیوں کو دعائی نہیں ہی مسلسور کے سمجھے تو آپ نے سنا آلہ حضرت کا کھردار اور اخلاق کیا تھے کہ وہابی دیوبندی شیعہ یہ تمام کو سور سمجھے سور اور اصول برکت کے لئے آلہ حضرت کی ایک عبارت پیش کرتا ہوں جس میں یہ اللہ کے نبی کے ساتھ میں کیسی گستاخی کرے ہیں پڑھ کے بھی سناتا ہوں اس کے بعد میں فیصلہ آپ کریں کہ آلہ حضرت کی گستاخیاں آپ کو اپنا نہیں ہیں یا پھر اللہ کا کلام رسول کا فرمان اپنا نہ ہے ایمان والے بننا ہے یا خبر پرس ڈیڈ باری مشرق بننا ہے یہ فیصلہ آپ کی اپ پر چھوڑتا ہوں میں یہ ہے مسئلہ کے آلہ حضرت اب نعرہ لگانے والوں میں دیکھو ڈھونڈو کی تینے دیوبندیوں کو سور سمجھتے ہیں یہ آپ کے سامنے ایک اسکین پہ جا رہا ہے ملفوظاتِ آلہ حضرت صفحہ نمبر چارسو اکیس اس پہ لکھا ہے یوں تو اس کتاب کے اندر سوہ گستاخیاں ہیں زنا کے خصے ہیں بےہودہ باتیں ہیں لیکن ایک چیز میں پیش کر رہا ہوں اس کے اندر اللہ کے نبی کی بترین گستاخی کرتا ہے مرضا خان اس سے پوچھا جاتا ہے کیا ولی اور نبی خبر میں زندہ ہے تو یہ جواب دیتا بھئی فلان حدیث ہے اس میں ہے اس میں ہے کوئی بھی ضعیف روایت پیش کرتا نہیں اس نے کیا کہا دیکھئے ہاں بالکل زندہ ہے اور ولیوں کو چھوڑ دیا ہے نبی پہ آٹا کیا ہے کہتا ہے کہ نبی اپنی خبر میں زندہ ہے حقیقی دنیاوی زندہ کی طرح زندہ ہے اور ان کی خبر میں ازان ہوتی اقامت ہوتی جماعت کے ساتھ نماز بھی ہوتی ہے اور یہی نہیں میرے بھی آقا سیدی باقی ذرخانی فرماتے ہیں انبیاء کی خبروں میں ازواج متحرات پیش کی جاتی ہے اور وہ ان کے ساتھ مباشرت بھی فرماتے ہیں نوز بللہ یہ کتابیں ان کی ہیں اور یہ کہتا ہے یہ کتابوں کو تھام لو نوز بللہ اور دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فاطمہ رضی اللہ فرماتی ہیں صحیح بخاری کی حدیثیں کہ ابباجان اللہ کے پاس جنت الفردوس میں ہیں اور صحیح بخاری کی ایک اور حدیثیں جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جنت میں میں نے اپنے گھر کو دیکھا ہے تو پتا کیا چلا اللہ کے نبی جنت میں اپنے گھر میں ہیں لیکن رضا خانی مشرق کہتے ہیں خبر کے اندر زندہ ہے اور ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہے بیویاں کے ساتھ مباشرت بھی فرماتے ہیں اور کتنے ان سے دور رہتے ہیں ادھر مسلک اعلیٰ حضرت وہابی دعوت میں آئے تو وہاں بھی کھا گیا جائے دیواندی دعوت میں ہو تو وہاں بھی کھا کر کے شامل ہو کے چلے کہا گیا تمہارا نعرہ مسلک اعلیٰ حضرت کا کیا یہی ہے تعلیم اعلیٰ حضرت نہیں اعلیٰ حضرت نے فرمایا رد وہابیہ فرض آزم ہے عمر رضا خان اعلیٰ حضرت کا دین یہی ہے شیف بیڈت کفر اور رد وہابیت وہابیت کا رد کرو کیوں یہ لوگ کہتے ہیں ایک اللہ کی بات کرو صرف اللہ سے دعا کرو اور پیارے نبی کی عطاعت کرو یہ ان سے نہیں ہوتا کیونکہ یہاں پر دین اسلام میں قرآن میں حضرت میں خرافاتیں نہیں ہیں کوئی مردہ بابا مشکل کشا نہیں ہے کوئی کتہ نہیں ہے کوئی کسی کا جنور نہیں ہے کسی بابا کی پوجا پاڑ نہیں ہے کسی بابا کی مزار نہیں ہے کسی بابا کی نظر نیاز نہیں ہے اور کوئی بابا اللہ کے نبی کے بعد میں کوئی نبی نہیں ہے کوئی نبی نہیں ہے لیکن یہاں پر تو بہت سارے لوگ انڈیلیٹلی نبی بن چکے ہیں بلکہ خدا بن چکے ہیں کتابوں میں لکھا ہوا ہے بیانات بھی کرتے ہیں کہ اللہ سے یہ لوگ ڈیلیٹلیٹ بات کرتے ہیں بابے ان کے اللہ کو دھمکی دیتے ہیں اللہ کو وارنگ دیتے ہیں اللہ کو بلاک مل کرتے ہیں ایسے سے خصے کہاں ہی ہیں تو یہ تو قرآن حصہ میں نہیں ہے تو وہاں بھی جو دعویٰ دیتے ہیں اس کے خلاف میں رت کرو ان کا بولو کہ تم لوگ گستاک ہو تم لوگ کافر ہو تم لوگ فلاں ہو تمہارا کھانا عرام تمہارا رہنا عرام تمہاری شادی عرام تم سے بات کھانا عرام رت کرو یہ ان کے پر فرض کیا گیا ہے مرزا خان کی طرف سے یہ ان کے پر فرض کیا گیا ہے ان کی ساری زندگی اسی میں گزرنے والی ہے اور آخرت میں ان کا ٹھیکانہ وہی ہوگا جو مکہ کے مشکن کو فرقا تھا انشاءاللہ پورا پورا جلسہ ہو جائے گا پوری پوری کانفرنس ہو جائے گی پورا پورا پروگرام ہو جائے گا مگر وہاں بھی کا واو نہیں دیووندی کی ڈال نہیں یہی ہے مسئلہ کے اعلیٰ حضرت فرمایا وہاں بھیوں کا رد کرنا برائی بیان کرنا فرض ہے بیٹا تو بولتے بولتے مر جائیں گا نوجوان لڑکے توہید پیارے ہیں لوگ سمجھ دا رہے ہیں پڑھ رہے ہیں خوران حضرت جان رہے ہیں لوگ تمہارا ہی رت کر رہے ہیں الحمدللہ تمہارا دانا پانی بند ہو رہا ہے اسی لئے تم کو مرچی لگ رہی ہے تکلیف ہو رہی ہے مجیدوں سے رت کرو ان لوگوں کا مجیدوں میں بیٹھ کے گالیاں دو وہاں بیان کو بری بری گالیاں دو ان کو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ کام کرو کہ بدبخت ہو نہ رہو پلیت ہو اللہ کے گھر میں بیٹھ کے یہ کام کرو گے تم لوگ تم جل سے اس کام اس بات کیلئے کرتے ہو بیٹا تمہارے جو پیپرے جل رہے ہیں یہ جلتے جلتے پھٹ جائیں گے تم لوگوں کو کتنا بڑکا ہو کتنا اس کا ہو نوجوان لڑکے توہید پہ آ رہے ہیں خوران پڑھ کے الحمدللہ حدیث پڑھ کے ایمان لے کے آ رہے ہیں اللہ پہ نبی پہ ایمان والے بن رہے ہیں برلویت کو چھوڑ کے اہل حدیث بن رہے ہیں یہ تمہارے جو خصے کہانیاں ہیں نا اس کو لوگوں چھوڑ رہے ہیں اس کا تو مزاق بن چکا ہے مزاق بن چکا ہے تم لوگ تماشا بن چکے ہو ابھی پڑھ پڑھا رہے تم مجیدوں میں بیٹھ کے مجید کے ممبر سے دیو گالیاں وہابیوں کو وہابیوں کو کافر بولو فلاں بولو ارے لوگوں کو اقل ہے لوگ جانتے ہیں وہابی کی دعوت کیا ہے وہابی کسی پیر کے طرف نہیں بولاتا کسی بابے کے طرف نہیں بولاتا کسی مزاق کے طرف نہیں بولاتا رب کعبہ کی خصہ میں وہابی کی دعوت ہے کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو ظالموں میں سے مت بن جاؤ بابوں کی اطاعت مت کرو بابوں کی کتابیں مت پڑو اگر پڑھیں گے تو تم لوگ دیکھیں گے کہ کیسے کیسے خصے کہانیاں اس کے اندر ہیں لوگ تو ہیتہ رہے ہیں تیرے چینے میں جو آنکھ جل رہی نا وہ اور بڑھ کے گی اور بڑھ کے گی تیرا سینہ پھٹ جائے گا انشاءاللہ کہا ہے جو امام مسجدوں میں امامت کرنے والے مدرسوں میں تنخواہے لے کر کے پڑھانے والے چندہ کرنے والے کہا ہے کہ اگر مہینے میں چار جمعہ میں تقریر کرتے ہیں تو ایک جمعہ کے اندر وہابیوں کی برائی بیان کر کے قوم کو بتائے کہ وہابیوں کی برائی بیان کرنا فرض ہے ان کی دعوت کھانا حرام ہے ان کے وہاں جانا حرام ہے ان سے ملنا حرام ہے ان کو اپنے وہاں بولانا حرام ہے ان سے نکاح کرنا حرام ہے ان کی مجلس میں شامل ہونا حرام ہے کتنے مولوی ہیں یہ دیکھو اس کی پھرپرہت اس کی تڑپ اس کی حسد اس کی جلن اس کا کفر اس کا شرک اس کی بیدت اس کی خرافت کیسے مچل رہا ہے تڑپ رہا ہے وہابیوں کے بارے میں بولو چار جمعوں میں سے ایک جمعہ بولو ایک جمعہ بیان کرو ان کے خلاف کہ وہابی یہ ہے وہ ہے فلاہیں فلاہیں ارے بھائی ہمارے علماء کرام اگر سے تمہاری کتابیں کھل کے بیٹھ گئے تمہاری کتابیں کھل کے بیٹھ گئے علماء کرام ہماری آدھی دنیا اہل حدیث ہو جائے گی انشاءاللہ یہ ہمارے علماء کی کوتائی ہے حقیقت بھرو میں آپ کو ہمارے علماء کرام اگر سے ان کی کتابیں کھل کے بیٹھ جائے پوچھیں ان سے تمہارے ولی کی نماز بتاؤ تمہارا ولی کوئی دن پر عمل کرتا بتاؤ تمہارا بابا کوئی دن پر تھا بتاؤ یہ بتانے پائیں گے یہ بتانے پائیں گے زلی ہوتے انجل ہیں بتاؤ تمہیں کتابیں 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 اللہ کے نبی کی سامنے اللہ کے لئے دن دیتا ہے مگر یہ چیزیں بند ہیں یہ ہمارے علماء اکرام پوچھیں گے تم سے جس دن پوچھیں گے آدھی دنیاں تمہاری ختم ہو جائے گی بڑی ایسے بڑی جنزیں بنا کر کے زمین سے بڑی ایسے نامی کیا گیا انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے یادیں گے علماء اکرام اور تم کو بھگائیں گے یہ کیسا تمہارا نعرہ علماء اکرام